تو کہانی کے شروعات میں ہمارے مین کریٹر دکھا جاتا ہے جس کے نمی نیتیش ہوتا ہے اس نے کوئی جرم کر دیا تھا اس کے بعد سے اس کو لوکر میں بند کر دیا جاتا ہے اب اس نے کیا جرم کیا ہوا تھا یہ ہمیں آگے بتایا جائے گا اس کے بعد رات ہو جاتی ہے اور سارے سو جاتے ہیں لیکن نیتیش جو ہوتا ہے وہ نیتیش ہوتا ہے اس کے بعد میں پاس ہی دکھا جاتا ہے جہاں میں اس کے آفیس کی میٹنگ چل رہی تھی جہاں بھی اس کا پرموشن مل رہا تھا کیونکہ اس نے کمپنی میں 43 کروڑ کا منافع کیا ہوا تھا اس کے بعد ہمیں یہ دکھا جاتا ہے کہ اس کے ایک گررفرینڈ بھی ہوتی جی سے فون کے لیے بتایا جاتا ہے کہ میری پرموشن ہو رہی ہے اور ایک پارٹی دی گئی ہے باس کی طرف سے اس کے بعد ہمیں یہ دکھا جاتا ہے اس کے جو گررفرینڈ ہوتی ہے وہ اس کے پاس آ جاتی ہے اور پھر دونوں مل کے بوجہ پارٹی ہی کرتے ہیں اس کے بعد ہمیں نیس مولنے کا سین دکھا جاتا ہے جب ہمیں اس کا دوست جو ہوتا ہے وہ وہاں پہ آیا ہوتا ہے جب اس کو گاڑیاں دکھا رہا ہوتا ہے کہ تم کوئی گاڑی لے لو تمہارا پرموشن ہو چکا ہے اس کی گررفرینڈ کا نام ہمیں نیا بتایا جاتا ہے اس کے بعد ہمیں یہ دکھا جاتا ہے وہ جو نیا ہوتی ہے وہ بھی ایک آفیس میں کام کرتی ہوتی ہے جب وہ اس کو چھوڑ کے جب آ رہا ہوتا ہے تو اس کا وہی دوست وہاں پہ آ جاتا ہے جس کا ہم راکیش ہوتا ہے یہ دونوں کافی سپیڑ میں گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تب ہی ان کے پیچھے کچھ بندے پڑ جاتے ہیں جو کہ ہمیں لگتا ہے کہ سپارٹے ہوں گے لیکن اس پارٹے نہیں ہوتے ہیں کوئی اور ہوتے ہیں جو کہ اس کے دوست کو مار دیتے ہیں گولی مار کے یہ کچھ بندے ہوتے ہیں اس کے بعد ہمیں یہ دکھا جاتا ہے اس کے بیگ جو ہوتا ہے اس میں سے کچھ وائٹ باورڈ دہنے کو ملتا ہے جس کی بیگ جو بھی پکڑ لیا جاتا ہے اس کے بعد ہمیں یہ دکھا جاتا ہے جس سپارٹے نے اس کو پکڑا ہوتا ہے وہ انٹریوئی دینے لگ جاتا ہے کہ ہم نے بندوں کو پکڑ لیا جو بھی اس کو لے جارہے تھے وائٹ باورڈ روی نیا کو بھی اس کے بارے ہی پتا لگ جاتا ہے اور وہ اسے فون کر بتایا جاتا ہے کہ ایسے ایسے ہوا ہے سو ہمیں یہی بجبتہ ہی جاتی ہے اس کے بعد ہمیں نیا دکھائی جاتی ہے جو اس کو باہر نکالنے کی پوری کوشش کر رہی ہوتی ہے اور پھر بھی اس کے سلاکھوں کے بیچے ڈال دی جاتا ہے کیونکہ یہ بہت بڑا کیس تھا اس کے بعد ہمیں لوکر کا سین دکھائی جاتا ہے جہاں پر ہمیں سارے بندوں سے ملنے لگتا ہے تیرے تیرے کر کے جہاں پر ہمیں سب سے اس کے دوستی ہمیں لگتی ہے جہاں پر ہمیں اس کو ویجے نام کا بندہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ اس کے حالت دیکھ کے کافی زیادہ دکھی ہوتا ہے اس کے کوئی دن بعد کا سین ہمیں دکھائی جاتا ہے جہاں پر اس کی ماں اور جو اس کی گرر فرینڈ ہوتی ہے اس کے ملنے آئی ہوتی ہے جہاں پر ہمیں اس کو بتاتی ہے ابھی کیس اولنپا چڑھائے گا اس کے بعد ہمیں یہی پہ رہنا پڑے گا اس کے بعد ہمیں بجبتہ نراج ہوتا ہے اور وہاں سے نکل جاتا ہے جہاں پر کہ اس کی بیانس ہو جاتی ہے تھانے داروں کے ساتھ جہاں پر کہ وہ اس کو بہت زیادہ مارتے ہیں اس کے بعد ہمیں کبھی نام کا ایک بندہ دکھائی جاتا ہے جس نے کسی بندے کو مارا ہوا جس کی وجہ اندر آیا ہوا تھا وہ بھی ان نتیش کے ساتھ دوستی کر لیتا ہے جہاں پر وہ اس کو بتاتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کے لیے سب کیا تھا اس کو کوئی چھیڑ رہا تھا ادھر ہمیں اس کا وکیل بھی دکھائی جاتا ہے جو کی بہت سارا پیسے اینٹ رہا تھا اس کی جو بیوی ہوتی ہے اس سے اس کی ماں سے اس کے بعد ہمیں یہ دکھائی جاتا ہے اسے ایک بندے کے پاس لائے جاتا ہے جو کی ہیٹ بندہ تھا وہاں کا جہاں پر کہ وہ اس کو بولتا ہے کہ تو کافی جات شریف ہے رہے تو کچھ نہیں کر پائے گا اس کے بعد اس کو وہاں سے بھگا دیتا ہے ادھر ہمیں یہ دکھائی جاتا ہے بکرم جو ہوتا ہے وہ اس کو بولتا ہے یہ غلط بندے ہیں جن سے تو آج بات کر رہا تھا ان کے ساتھ کبھی نہیں ملنا ہے اس کے بعد ہمیں نیچ ماننگ کا سین دکھائی جاتا ہے جہاں پہ اس کی ہیرنگ ہونے والی تھی جہاں پہ ایک ازاد لے کے ماں سے بہار نکل جاتا ہے جہاں پہ اس کا ویجے بھی دیکھنے کو ملتا ہے پھر وہ اپنی گر فرنڈ اور ماں کے پاس آ جاتا ہے جہاں پہ اس کو بولتے ہی جلدی سے چلو ہم لیٹ ہو گئے ہیں آگئی جہاں پہ اس کی ہیرنگ ہونے لگتی ہے جہاں پہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے جو اس کا وکیل ہوتا ہے وہ اس کو انسانٹ پروف کرنے کی بہت ہی آگ کوشش کرتا ہے لیکن وہ اس کا کرنے ہی پا رہا ہوتا ہے یہ چیزہ بیل پھر سے ریجیکٹ ہو جاتی ہے لیکن اس کے کچھ دن پاس ہمیں یہ دکھا جاتا ہے کہ جو جس ہو جانا کے جو بنتا ہوتا ہے اس کو بیل مل جاتی ہے لیکن نیتیش کو نئی مل رہی ہوتی ہے اس سے کہ نیتین بہت ہی آگ گصہ ہو جاتا ہے اور وہ جو جس ہو جانا کے بندے بھی حملہ کر دیتا ہے جہاں پہ ہمیں یہ دکھا جاتا ہے کہ وہاں میں بہت سارے بندے آ جاتے ہیں جو کہ لڑا ہیرو آتے ہیں اور جو نیتین ہوتا ہے اس کو ایک کار گھٹری میں ڈال دیتے ہیں جہاں پہ کہ نہ لائٹ آ رہی تھی نہ کچھ آ رہا تھا جہاں پہ کہ وہ جاتا پاگل ہوئے لگتا ہے اترہ میں ویجے بھی دکھایا جاتا ہے جو اسے بولتا ہے کہ اسے باہر نکال دینا چاہیے اس نے گلتی سے ایسا کر دیا ہوگا اس کے بعد میں یہ دکھا جاتا ہے ویجے کے پاس آ جاتا ہے اور ویجے کو ٹھینکیو بولتا ہے کہ تم نے مجھے باہر نکلوایا باہر آتے ہیں اس کو وہی بندہ دیکھنے کو ملتا ہے جو اس گلت کام میں لگانا چاہتا تھا لیکن وہ اس کو بولتا ہے کہ تم یہاں سے دفع ہو جب میں تمہارا ساتھ کچھ بھی کام کرنے چاہتا ہوں وہ اس کو ایک آئیڈے دیتا ہے کہ تم بتاؤ کہ تمہیں کچھ بیماری ہے اس کے بعد تمہیں ہسپیٹر شیفٹ کر دیا جائے گا جہاں پہ تمہیں پریبار والوں سے ریگولر مل پاؤ گے اس کے بعد اسے ہسپیٹر شیفٹ کر دیا جاتا ہے جہاں پہ اس کی ماں اور جو اس کی گرفرنڈ ہوتی ہے وہ بھی آگئی ہوتی ہے جہاں پہ یہ بہت دونوں اس کو سارا دے رہی ہوتی ہے کہ سب کو ٹھیک ہو جائے گا اس کے بعد ہمیں کچھ دین بعد کا سین دکھایا جاتا ہے جب اس کو پاپیس وہاں پہ لائے جاتا ہے جہاں پہ کہ اس کی حالت بوجہ تھا ٹھیک ہو گئی تھی پہلے سے جہاں پہ کہ اس کو کار کوٹری میں رکھا گیا تھا اس کی بس سے اس کی حالت بوجہ خراب تھی اس کے بعد وہ انہی بندوں سے ملنے لگتا ہے ابھی وہاں میں بیلال نام کا بندہ آ جاتا ہے جس نے اس کو پاہ نکروائیا ہوا تھا بیلال اس کے بعد اس کو اپنی سٹوڑی بتانے لگ جاتا ہے کہ کیسے کیسے اس کا یہ باعث ہے اس کا نام آدل تھا جو بھی گلد کام کر رہا تھا اور وہ پورے شہر کے لیے خطرہ بن جاتا ہے ایک دن وہ باہر میں جاتا ہے جہاں پہ کہ وہ اس کو گولی مار دیتا ہے اور اس کو مار دیتا ہے اسی کی بس سے وہ یہاں پہ آ چکا تھا اس کے بعد ہمیں دو آدمی دکھائے جاتے ہیں جو اس بارے میں ڈیسے کر رہے ہوتے ہیں کیا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں جہاں میں ہمیں یہ دکھائے جاتا ہے ان میں سوچے ایک آدمی ہوتا ہے وہ نیتین کے بارے میں ہی بات کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد ہمیں مارنی کا سین دکھائے جاتا ہے جہاں میں ہمیں نیتین دکھائے جاتا ہے جو کی سوکے اٹھا ہوتا ہے تب ہی اسے بتایا جاتا ہے تمہاری گرفرنٹ تم سے ملے کے لئے آئے ہوئی ہے وہ اس کے پاس آ جاتا ہے جو ہوتی ہے وہ اس کو بولتی ہے میرا پیسو کی بہتی ہے چھوٹے ہوئے لگی ہے اور وہ بکیل کوئی پیسے نہیں دے پا رہی ہوں میں تمہیں باہر کیسے نکلواؤں گی اور تمہاری بیلی باہر باہر ایجیکٹ ہو رہی ہے اس کے بعد ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ اس کے گرفرنٹ ہوتی ہے وہ بہتر رونے لگتی ہے کہ میں تمہاری مدد اور نہیں کر پاؤں گی اب میں کیا کروں اس کے بعد نتین جو ہوتا ہے وہ اس کو بولتا ہے کہ کوئی بات نہیں کچھ نہ آپ کچھ بھگوان ٹھیک ہی کریں گے اس کی گرفرنٹ اس کو یہ ہی بتاتی ہے کہ میرا پرموشن ہو رہا ہے اور ایک اپرمنٹ ریٹر اس کو دکھاتی ہے اس کے بعد اس کو فار دیتی ہے اور وہ اسے بتاتی ہے میں تمہیں کسی بھی عالم میں باہر نکال لوں گی اس کے بنا میں کہیں پہ بھی نہیں جاؤں گی اس کے بعد ہمیں ایک لمبا آدمی دکھایا جاتا ہے اس کو کہ وہی گلت بنتے جو ہوتے ہیں وہی کام دیتے ہیں کہ تم نے ایک کام کام کرنا ہے جس کے وجہ تم باہر نکل پاؤ گا آگے لیکن جا وہ بہر آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ جس کی بیوی ہے اس کو چیٹ کر رہی تھی اور وہاں ہیں وہ اس کو باہر نکال لیتے ہیں ادھر ہمیں یہ دکھا جاتا ہے یہ نتین ہوتا ہے اس کی موز سے زیادہ بوزیاں دکھی ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کی ہیرنگ کا پھر سے ہمیں سین دکھا جاتا ہے جہاں میں اس کی جو بیل ہوتی ہے وہ رجائکٹ ہو جاتی ہے پھر سے پھر اس کو بولا جاتا ہے کہ 28 سبتوبر پر پھر سے تمہاری ہیرنگ ہوگی وہ طرح ہمیں ایک آدمی اور دکھا جاتا ہے جو ہی کوڑوں کے بیٹھ دکھا جاتا ہے لہات سے نکلажу تو اس غروں کے بیشے باہر نکل جاتا ہے جو اس کے بعد ہمیں یہ دکھا جاتا ہے اس کو دو لاکہ فائن بھی دینا پڑے گا یہ اس کو کہا جاتا ہے اس کے بعد ہمیں یہ دکھا جاتا ہے دینے دینے ٹائم بیتنے لگتا ہے اور وہ اپنی جان لینے کی کوشش بھی کرتا ہے اس کے بعد وہ اسلام کو ہی بولتا ہے کہ مجھے کس طرح باہر نکلنا ہے تم جو بولو گئے وہ میں کروں گا اب اسلام اس کو بولتا ہے دیکھ لیں سوچ لیں پہلے اس کے بعد ایک پریاد آیاتی ہے کہ اس کو باہر نکالا کیسے جائے گا اس کے بعد ہمیں دکھا جاتے ہیں جب اس کو چیکنگ ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو غلط گاڑی میں ڈال دی جائے گا یہ پلائم پلان آیا گیا تھا جس کی ب çok سے وہ آپ نے گھر پہ پہنچ جائے گا لیکن اس کو غلط کے بجائے صحیح گاڑی میں ڈال دی جاتا ہے اسلام نے یہ پلائم پلان آیا ہوتا ہے کہ جاتے ہیں تو ٹرنک میں آگا لگا دے گا جس کی وجہ سے کہ سب بھاگ جائے گے وہاں سے لیکن جو نیتیش ہوتا ہے وہ نہیں بھاگتا ہے وہاں سے جس کی وجہ سے اس کی پیشی فیٹسے ہوتی ہے وہاں پر تو اس کو فاؤنٹ گیٹی نہیں پا جاتا ہے اور اس کو بیر مل جاتی ہے بھاگا لامٹ میں اسلام سے ملنے آتا ہے اچھکی سائے مووی ہیں تو دوسرا موو کیسی لگے لائش کرویں گے جو تانا ٹھیک ہے وہاں مووی ویڈیو